ہیلو فرینڈز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل ناظرین لائف ایت مچ مور آج ہم بنائیں گے ورلڈ فیموس ہیدر آبادی کھٹی دال اور اس ایک ڈرم سٹک دال ہم کہیں گے کیونکہ ہم نے یہاں پہ ڈرم سٹک ایڈ کیا ہے بہت ہی ہیلڈی اینڈ ٹیسٹی ہوتی ہے دال ہر گھر میں بنتی ہے میرے خیال سے ہفتے میں دو بار تو ہر کسی کے گھر میں دال بنتی ہے سب کا اپنا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے آج ہم اسے ہیدر آبادی سٹائل میں بنائیں گے بلکل بھی بہت ہی آسان ہے اس کا طریقہ بنانے کا چلیے ہم اسے بنانا اسٹار کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے دور دال لیا ہے دور دال ہم نے واش کر کے لیا ہے اب ہم اس میں ایک بال پانی ایڈ کر لیں گے آپ چاہے تو سیدھر ڈائرک ککر میں دال لیں ہم یہاں پہ ہلدی پورڈر اور زیرہ پورڈر دو میڈیم سائز کا تماٹر لیا ہے ہم نے چاپ کر کے اور گڑی پتہ ہری میڈج ادرک لیسن کا پیسٹ اور ثابت لیسن لیا ہے ہم نے میڈشی کورڈر اور نمک ایڈ کیا ہے آپ مسالے جو یوز کرے ہیں آپ کے حساب سے آپ کے ٹیسٹ کے اکارڈنگ آپ یوز کریں جتنے بھی مسالے آپ یوز کر رہے ہیں جیسے میڈشی نمک ہری میڈج اب ہم اس کو تین سے چار سیڈی ہونے کے لیے ہم میڈیم پلن پہ گیس پہ رکھ دیں گے ہم یہاں پہ اب ڈرم سٹک لیے ہیں اب ہم اس کا اوپر کا جو ہارٹ کور ہوتا ہے ہم اسے نکال لیں گے اور ہم اس کو میڈیم سائز میں کٹ کر لیں گے دیکھئے دال بنانے کا تو سب کا ہی طریقہ ہوتا ہے سب کے گھر میں دال بنتی ہے لیکن سب کا الگ الگ طریقہ ہوتا ہے یہاں پہ دال اچھے سے ہو گئی ہے چار سے پانچ سیٹی ہو گئی ہے اب ہم اس کو ہلکے ہاتھوں سے ایسے ہی گھوٹ لیں گے ہمیں لائٹ گھوٹنا ہے ایسے زیادہ نہیں تاکہ دال جو ہماری دردری رہے تھوڑی ثابت ثابت بھی رہے ایسے یہاں پھل کے ہینڈ سے ایسے مکس کرتے رہیے نیچے پکڑنا نہیں چاہیے آپ دیکھئے ہیدرابادی کھانے کا بہت ہی لوگوں میں کریز ہوتا ہے کیونکہ ورلڈ فیمس ہیدرابادی کھانا ہوتا ہے آپ کہیں بھی چلے جائیے لیکن ہیدراباد جیسے کھانا کہیں نہیں ملے گا آپ کو یہاں پہ ہم نے ڈرم سٹک ایڈ کر لی ہے اور یہاں پہ ہم ایملی کا جوس ایملی کا جو پانی ہوتا ہے ہم نے ایڈ کیا ہے یہی فیمس ہے ہیدرابادی کھٹی ڈال کا کہ اس میں ایملی ایڈ ہوتا ہے یہاں پہ ہم نے دھنیا بھی ایڈ کر لیا ہے اب ہم اس کو ہلکے ہاتھ سے ایسے ہی مکس کر لیں گے اور اسے ایک سیٹی کے لیے پھر سے فکر پہ رکھ دیں گے دیکھئے ڈرم سٹک اچھے سے گل گئی ہے آپ اس میں تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر ساپ سے ہے چلیے ہم نے ایک کڑائی لے لیے کڑائی میں پھو ٹیو سپون ہم نے آئیل لے لیا ہے اب ہم اس میں تری سپون زیرہ ایڈ کریں گے اور اب ہم اس میں بن سپون رایا اور ثابت لال میٹھ چاپ کارلک اور کڑی پتہ ہم نے یہاں پہ ایک میڈیم ساز کا پیاس لیا ہے اسے آپ پلیسونی دال بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں لیسن ثابت بھی استعمال ہوا ہے اور چاپ بھی بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے آپ چاہے تو اس میں ہنگ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کیسی لگے آپ کو میری ریسیپی ضرور شیئر کریے کمنٹ باکس میں اور اپنی فیملی اور فرنڈز کے ساتھ شیئر کریے ایسی ہی ایزی ریسیپیز آپ کو میری چینل پر ملیں گی انشاءاللہ آپ میری چینل کو سبکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ پھولیے تاکہ نیکس ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے آپ اسے سرف کر دیے ٹریڈیشنلی میٹھٹ کے ساتھ بہت ہی اچھی ہوتی ہے یہ آپ اسے سرف کر دیے چاوال کے ساتھ دال اور چامل کا تو ٹیسٹ ہی اپنا الگ ہوتا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ